موسیقی موسیقی ملکن و ممکن بکن رو مرم و شیئر کرنے والی ہوں میرا بلیچ ڈ فیشیل دورا میں اپنا خود کرتی ہوں میں اس طرح سے آج آپ کو دکھانے والی ہوں میں اس کیسے کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ میری بلیچ اور فیشل دونوں ہی میرے پاس ہیں جو کی ویل سی سی برینڈ سے ہیں جو سب سے پہلے میں بلیچ کو مکس کر کے رکھ دوں گی اس بلیچ میں جب ہم لیتے ہیں تو اس کے اندر دو پاؤچ آتے ہیں پری بلیچ و پوسٹ بلیچ دونوں پاؤچ میں سے جو پری بلیچ کا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ہم کو اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہوتا ہے بلیچ کرنے سے پہلے اس کو اپلائے کرنے کے بعد ہم بلیچ لگائیں گے جیسے کی میں نے اپنا پاؤچ لے لیا ہے مساج کروں گی جب یہ فیس میں افسر ہو جائے گا اچھی طرح سے تب تب میں اس کو مساج کر لوں گی دو سے تین منٹ لگیں گے اس میں اس کے بعد دو مر اس کو چھوڑنا ہوگا اس کے بعد ہم اپلائے کروں گی بلیچ تو آپ دیکھتے چاہئے کہ میں کس طرح سے اپنی ویڈیو یہ میں نے جو بنایا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ضرور کومنٹ کر کے بتانا کی ویڈیو کیسا لگا آپ یہاں پر میری آئی ڈی دیکھ سکتے ہیں مجھے فالو بھی کر سکتے ہیں فیس بک ٹوٹر انسٹا پر یہ میرا ہو چکا ہے پری بلیچ تو ابھی میں لگانے والی ہوں بلیچ فور اپنے فیس اور نیک پہ تو یہ میں نے ہاف بلیچ لے کر اس کی چھوٹا پیک تھا اس کو میں نے دو بار کیلئے یوز ہو جاتا ہے یہ میرا تو میں اس کو ہاف میں نے نکال کے چیسے مکس کر کے رکھ لیا ایکٹیویٹر آپ اپنے اکارڈنگ ڈالیں جتنا جس کو سوٹ کرتا ہے میں نے جو ڈالا ہے وہ مجھے اتنا پرفیکٹ لگتا ہے اس طرح سے میں بلیچ لگا لوں گی پورے فیس پہ پندرہ سے بیس منٹ رکھوں گی اس کے بعد میں اس کو نارمل پانی سے اس پونج کی ہیلپ سے سارا ہٹا دوں گی تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نیک تک لگا لیا ہے اسی طرح سے اچھے سے اپلائے کر لیا ہے میں نے تو چلیے اب میں اس کو واش کر لیتی ہوں 15 نٹ ہو چکے ہیں میرے کو اب بھی میں اس کو پورا اپلائے کرنے کے بعد جب میں نے ہٹایا اس کو تو مجھے تھوڑا اچھا گلو دکھائی دیا کیونکہ یہ بلیچ مجھے بہت سوٹ کرتی ہے لاست دو سالوں سے میں اسی کو یوز کر رہی ہوں یہ کوئی پرموشن ویڈیو نہیں ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے وہی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کو اچھا لگے وہ کرے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ ہی کیجئے کسی سے سجیشن پر آپ چینج مت کیجئے لگتا ہے آپ کو تو ہی کریں تو اس کے بعد بھی پوسٹ لیچ جو میں نے کیا تھا اس کا ویڈیو ہو گیا ہے ڈلیٹ میں کرنے جاری ہوں سیدھا فیشیل تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈی یہ کچھ اس طرح سے پیک ہوتا ہے پیل سی سی گولڈ فیشیل کٹ ہے یہ اوکے تو اس میں سکس سٹیپس ہیں جو کی فرسٹ میں نے لے لیا ہے فرسٹ ٹیپ ہوتا ہے ہمارا کریم کا گولڈ کریم یہ گولڈ کلینزر کریم ہوتا ہے سوری یہ کلینزر کم ٹونر کریم ہے جیسے کہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ سے تو ابھی میں اس کو فل فیش پہ اچھا سے مساج کر دوں گی کلینزن ہو جائے گی فیش کی ایسے تو ہو چکی ہے بلیچ کرنے کے بعد کافی فیش کلین ہو جاتا ہے تو ابھی اس کو مساج کرنا کیسے ہیں یہاں پر چلی گئی تھی میرے گھر میں لائٹ تو اس کے بعد میں جا کے بیٹھی تھی باہر تو وہاں پر سن لائٹ کیوں جیسے ویڈیو بند گئی تھی ادر وائز اس دن رہی جاتی تو آپ دیکھتے رہیے کہ میں کس طرح سے اپنے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہی ہوں فیشیل گٹ پہ جیسے جیسے میرے انٹریکشن دیا ہوا ہے اس طریقے سے تو ابھی یہ میرا فرسٹ سٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے سیکنڈ میں سکرپ کروں گی گولڈ فیشیل تو چلیے ہم کرتے ہیں اب اپنا سکرپ ابھی میں نے اچھے سے اس کو کلین کرنے کے بعد ٹال سے میں بار بار پوست ہی جاؤں گی جسے کی دکت نہ ہو تو میں نے سیکنڈ سٹیپ لیا ہے میرا گولڈ کا سکرپ یہ سکرپ بہت اچھا ہے اس کے جو پارٹیکل ہیں وہ بہت ہی مائل ہیں اور بہت اچھے سے ورک کرتے ہیں فیش بے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے ساری جو میں نے جتنے بھی اس میں سٹیپ ہیں اس میں ان سب کو میں نے اچھے سے قریب پانچ پانچ منور تک اپنے فیس پر مساج کیا ہے کیونکہ جب ہم اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تو ہاتھ تھوڑا تھک بھی جاتا ہے تو رک رک کے کر لیتے ہیں تو ویڈیو میں میں نے وہی دکھایا ہے جہاں پر میں نے کیا ہے یہ بہت سپیڈ میں ہے اس لیے سے لگ رہا ہو کہ میں اپنے فیس پر کچھ زیادہ ہی دیجی سے مساج کر رہی ہوں تو مجھے بلکل بھی سکن پر نہیں لگ رہا تھا بہت ہی لائٹ ہاتھوں سے میں اچھے سے کر رہی ہوں اور یہ جو میں اس میں بار بار لے رہی ہوں وہ نہ تو کوئی گلاب جل ہے میں نے رو ملک لیا ہوا ہے کچھا دودھ جو کی بہت اچھا ہوتا ہے فیس کے لیے تو میں اسی کے تھوڑ اپنا فیشل کر دی جا رہی ہوں اور سٹیپ بائی سٹیپ مساج کر رہی ہوں تو چلیے دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو اور ویڈیو کو پورا دیکھنا پسند آئے تو ضرور لائک شیئر کرنا اور کوئی بھی نیا ہے چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں لائک ضرور کریں آپ کا ایک ایک لائک بہت موٹیویٹ کرتا ہے تو اسی طرح سے یہ تھرڈ سٹیپ میں کروں گی گولڈ جیل کا یہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیو ہی پورا پیک ہے میں سب کی سیل اوپن کرتی جا رہی ہوں ہینڈ ٹو ہینڈ تب ہی اپلائے کر رہی ہوں یہ جیل بھی بہت اچھا وقت کرتا ہے تو اسی طرح سے ہے یہ پورا ویڈیو آنے والی ویڈیو میں یہ ویڈیو میں نے شوٹ کیا ہوا تھا میرا کروچوت سے دو دن پہلے کا میں نے یہ کیا ہوا ہے لیکن کسی ریزن سے میں اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی تو اب بھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا میرا کروچوت کے ٹائم کا ہے اس کے بعد میں دیوالی کا بھی ولوگ ڈالوں گے اپنا تو تھوڑی تبیت خراب ہونے کی وجہ سے گلہ خراب ہونے کی وجہ سے اب بوئیس آور بھی نہیں ہو پا رہا تھا اور زیادہ ہی پرابلم تھی تو اسی طرح سے میں اس کو پورا کروں گی آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں بولتے ہیں میری سانس فول رہی ہے تو چلیے نیکس جو سٹیپ ہے وہ گولڈ کریم کا ہے کریم سے فیس پہ نیک پہ اچھے سے مساج کر لوں گی میں سو اب بھی میں کریم سے اچھے سے مساج کر لوں گی اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں پرائیس وغیرہ یہ ٹو سیونٹی فائی روپیس کا ہے اونلی فیشیل کا پورا کیٹ اس میں سکس سٹیپ آتے ہیں اور اب بھی یہ نیو پیکنگ آئی ہوئی ہے اس سے پہلے پاؤچ میں آتا تھا اور اس میں فائیو سٹیپ ہوتے تھے یہ جو پیل آف مارکس ہے یہ نیو آیا ہے سو بہت اچھا لگا مجھے تو جو بھی یوز کریں اپنے ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں میرے ساتھ سو ابھی میں لگا رہی ہوں گولڈ کا پیل آف مارکس یہ تو بہت ہی اچھا ہے اس سے پہلے میں نے ابھی تک صرف ایک یوز کیا تھا ایوریوت کا جو آتا ہے پاؤچ میں اس کو یوز کرنے کے بعد اس کو نکالنے میں میری حالت خراب ہو گئی تھی اتنا پین فل تھا اس کو نکالنا بہت ہی زیادہ جبکہ میں نے بہت موٹی لیئر لگائی ہوئی تھی اور اس کو آپ دیکھیں میں نے اتنا تھن لیئر لگایا ہوا ہے پھر بھی یہ ایزی لی بینا کہیں سے بریک ہوئے فل فیس سے ایک بار میں ہی نکل جائے گا بھر نکالنا دیرے دیرے ہوتا ہے ایک بار میں نہیں کھینچنا چاہیے آپ دیرے دیرے اپنی سکن کے تھوڑا تھوڑا سا دباتے جائیے اور اس کو نکالتے جائیے تو یہ اچھے سے نکل جائے گا تو سب سے اچھا مجھے اس میں پیل آف ماسک لگا بہت ہی اچھا لگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں بھی نکال رہی ہوں اور اس کو نکالنے کے بعد بہت اچھا گلو بھی سدنلی دکھائی دیا کچھ پروڈیکٹ جیسے ہوتے ہیں جو آپ کو سدنلی دکھائی دیتے ہیں ورنہ میں نے اور بھی کٹیوز کی ہوئی ہیں اب میں برینڈ کا نام نہیں لوں گی کیونکہ میں کسی کا نام پرموشن کر رہی ہوں نہ ہی میں کسی کو غلط بولنا چاہوں گی جو میرا ایکسپیرینس میں نے ایوریوت کا شیئر کیا کیونکہ وہ میں نے یوز کیا اور وہ بہت پینفل تھا سو درسل میں نے آپ کو بتایا تو یہ دیکھ لیجئے کس طرح سے میں نے پورا نکالا ہے اچھے سے اس کے بعد ابھی ایک سٹیپ اور بستہ ہے وہ ہوگا آئل فری موشیرائزنگ جیل جو کی سکن کو رپیر کرے گا اچھے سے اور اس جیل کو لگانے کے بعد فیشل یا بلیچ کچھ بھی کرتے تو ہمیں چوبیس گھنٹے تک سابون یا پھر فیش واس جو بھی یوز کرتے ہیں اس کا یوز نہیں کرنا چاہیے تو یہ موشیرائزنگ جیل میں لگا لوں گی اچھے سے اور اس کو دو سے تین گھنٹے رکھنے کے بعد آپ نارمل ووٹر سے دھولیں اگر گرمیوں میں کیا ہے تو ٹھنٹے پانی سے دھولیں سردیوں میں کر رہے ہیں تو نارمل ووٹر سے گرم پانی سے بلکل نہ دھولیں ورنہ فیشل کا اثر نہیں دکھائی دے گا تو یہ تھا میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو بلکل لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا بتائیے کمنٹ کر کے کہ کیسا لگا تھانکیو پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں یہی تھا میرا پورا ویڈیو آج کا ملتے ہیں